اسلام علیکم دوستو دوستو سچ کی آواز پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدی تو دوستو آج افتاری کے بعد ہم نکلے ہیں باہر واکنگ پہ تو حملے کا چلو واک کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر لیتے ہیں آج دس رمضان المبارک ہے تو امید ہے کہ رمضان کے روزے آپ لوگوں پہ بھی اچھے گزرے ہوں گے جیسے موسم ہے اور جیسے سردی ہے اسلامباد میں خاص طور پہ کافی اچھا موسم ہے تو بہت اچھے روزے گزر رہے ہوں گے سب کے اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسان اللہ بھائی یہ بھی آج کل یوٹیوب کرتے ہیں لیکن شروع میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو احسان اللہ بھائی بھی اپنے حالات کے اظہار کریں گے سب کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنے ضرور کیونکہ جیسے پاکستان کے حالات ہے اور مہنگائی جیسے آج کل بڑی ہوئی ہیں اور جیسے شہباز شریف صاحب نے لوگوں کو آٹے کے لائن میں لگا دیا ہے لوگوں کی تزلیل ہو رہی ہے ہماری اماؤں و بہنوں کی جیسے وہ تزلیل کر رہے ہیں ہموات بھی ہو رہی ہیں بیس میں اور سننے میں آ رہے ہیں کہ کافی ہموات بھی ہو چکی ہے اس میں تو حالات بھی پاکستان کے اس وقت توڑے سے مشکل ہے لیکن انشاءاللہ امید کی ایک کرن بھی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے یہ لیے کہ جیسے عمران خان صاحب آئیں گے اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو آج کی ویڈیو توڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہے بھائی اس نے نون لی کے خلاف بات کی ہے اس کے ساتھ میں نہیں ہوں یہ ہمارا پٹواری بھائی ہے پٹواری بھائی جو بھی ہے بھائی دیکھو بھائی یار ان لوگوں کے دماغ میں آپ کو پتے ہیں ان لوگوں کے سر میں کوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں بوسہ بڑا ہوتا ہے سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کہنا ہے کہ شہر آیا شہر آیا شہر آیا شہر تا لندن بھاگا ہوا ہے گیدڑ ہے کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا دیکھو میرے بھائی دیکھو میرے بھائی ہم فیلال ہم بادنی کا ریکون آئے گا ہمیں جو آیا ہے اس سے میرے لگانی چاہیے کس سے لگانی چاہیے شہر آیا ہے شہر آیا ہے اسی سے میرے لگانی چاہیے شہر آیا شریف سے لگانی چاہیے بالکل اس سے لگاؤ امرہ خان ہے گا پھر اس سے لگاؤ جو حکومت کسی میں آپ کو یہ گئر رہا ہوں چلے ان لوگوں کے قصور نہیں ہے لیکن چلے ہم اگنور کرتے ہیں بھائی ہمارا یہ تو اس وقت ہم واگ بھی کر رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں سامنے یہ آپ کو میں اگر دیکھا سکنوں تو دس او خان ہے بیک کیمرہ بھی کولنا پڑے گا اس کا لیکن سامنے یہ ڈائیوو بھی ہے اگر آپ نظر آئے آپ لوگوں کو تو یہ سامنے نیچے وہ جو بسے وغیرہ دکائی دے رہی ہے اسلامباد ڈائیوو ٹرمینل ہے کافی رونک لگی ہوتی ہے اس وقت یہاں پہ اور یہ ہم اس وقت کڑے ہیں بس چکر لگا رہے ہیں اور گوم رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی انجوائے کرنے ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شروع میں تو مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ سبسکرائبر بھی نہیں ہوتے ویوز بھی نہیں آرہے ہوتے ہیں لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ ایک نیک دن انشاءاللہ ہمارا چینل بھی منٹائز ہوئی جائے گا تو آپ سب بھائیوں نے سپورٹ بھی کرنا ہے اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب لازمی جانے ہے ٹھینکیو اللہ حافظ ہمارا چینل یا جھلا